کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اس کی واضح مثال آج نظر آئی جب امریکی سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے احکامات پر پاکستان کو آٹھ ایک سولہ تیاروں کی خریداری کی مدبت دی جانے والی جو امداد تھی اس کو روک لیا گیا ان ایک سولہ تیاروں کی کل مالیت ستر کروڑ ڈالر ہے جس میں سے ستائیس کروڑ پاکستان جبکہ تین تالیس کروڑ امریکہ کو دینے تھے تاہم اب لگ یوں رہا ہے کہ یہ پوری رقم پاکستان کو ہی ادا کرنا پڑے گی صرف یہی نہیں امریکی انتظامیہ نے اس سال پاکستان کو دی جانے والی چوہتر کروڑ ڈیس لاکھ ڈالر فوجی امداد کا جو بجٹ کانگریس کے سامنے پیش کیا تھا اس کی منظوری کا عمل بھی پلحال روکا گیا ہے اس تازہ امریکی رویے کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوگا کیونکہ جب امریکہ نے پاکستان کو امداد کا سلسلہ روکا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی تاریخ پر ہم نظر ڈالیں تو امریکہ ہمیشہ وقت پڑھنے پر تو پیسہ دیتا ہے لیکن جیسے ہی کام نکل جاتا ہے تو امداد روک لیتا ہے امریکہ نے پاکستان کو کب کب امداد دی اور کب کب امداد روکی ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو ستمبر 1947 کو قیام پاکستان کے ایک ماہ کے بعد پاکستان نے پہلی بار امریکہ سے دو ارب ڈالر امداد کی درخواست کی لیکن چونکہ اس وقت پاکستان امریکی مفادات کے لیے اتنا اہم نہیں تھا اس لیے صرف ایک کروڑ ڈالر ہی امداد مل سکی جو 1948 میں گھٹ کر صرف پانچ لاکھ ڈالر رہ گئی اور 1949 میں سفر ہی ہو گئی پھر سر جنگ کے دوران اچانک امریکہ کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو پھر پاکستان پر خزانوں کے موں کھول دیئے گئے پاکستان کو سوویت یونین مخالف اتحاد کا حصہ بننے پر 1960 تک ایک اشاریہ سات ارب یعنی ایک ارب ستر کروڑ ڈالر سے زائد کی امداد ملی لیکن جیسے ہی مفاد پورا ہوا اس امداد کو بھی روک دیا گیا 1989 میں افغان جنگ کا آغاز ہوا تو امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت پڑی پاکستان پھر سب سے اہم اتحادی بن گیا اور ڈالر کی گنگا پاکستان میں پہنے لگی اسی دوران پاکستان نے موقع دیکھ کر امریکہ سے ایک سولہ تیاروں کی فرمائش کر ڈالی تھی جس کی پہلی کھیپ 1983 میں راولپنڈی پہنچ بھی گئی افغان جنگ ختم ہوئی تو پاکستان پھر گھٹکنے لگا 1991 میں پاکستان کی پوجی امداد میں کٹوٹی کی گئی اور 1993 پر اس پر پابندیاں لگا دی گئی پھر 1999 کی بات کریں تو پرویز مشرف نے حکومت کا تختہ پلٹا تو پابندیاں مزید سخت ہوئیں لیکن پھر 9-11 کے بعد ایک بار پھر پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ کا خطاب دیا گیا اور امداد کا پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور ایک اندازے کے مطابق امریکہ 9-11 کے بعد سے پاکستان کو چالیس ارب ڈالر سے زائد امداد دے چکا ہے لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ جب افغانستان سے امریکی پوچ کا انقلاء آخری مراحل میں نظر آتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے لگا تار ڈو مور ڈو مور کے مطالبات کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بڑھنے لگا ہے اور ایک سولہ تیاروں کی خریداری کے لیے انداز سے انکار اس کا واضح ثبوت ہے یہاں پر سوالات ہی اٹھتے ہیں کہ اب پاکستان کیا کرے گا کیا پاکستانی معاشی حالات ایک سولہ تیاروں کے لیے ستر کروڑ ڈالر حرچ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور کیا پاکستان کے لیے ایک سولہ تیار اہم ہیں سینٹ کی جانب سے ایک سولہ تیاروں کی فروخت کی منظوری کے باوجود انداز روک لینا کیا امریکہ کی ڈبل پالیسی نہیں کیا امریکی امدادی کی امداد روکنے کا فیصلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خطے میں امریکی مفادات پورے ہو چکے ہیں